میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شکر دھرنی سنسدی معاملوں کے پوری طرح سے جانکار اور ہرینا ویدھان سوا میں ایڈیشنل سیکٹری اور پنجاب ویدھان سوا کے صلاح کر رہے رام نرائن یادف جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یادف صاحب آپ کا سواگت ہے پنجاب کس نیم یادف صاحب سب سے پہلا سوال میں یہ لوں گا کہ ہرینا اپنا الگ سچی والے ویدھان سوا کا جو مکھیلے ہے وہ بنانے کے لیے پریاس رہت ہے اور اس کو لے کر کہیں نہ کئی پریاس بھی چل رہے ہیں جگہ بھی تلاش کی جاری ہے یہاں سے ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اندر اندر جہاں پیرا سیمن کے بعد بھی ویدھائکوں کے میڈیا ساتھیوں کے سب کے بیٹھنے کے پورے پربند ہوں گے آپ اس گھٹنا کرم کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ویدھان سوا سے ہرینا کی ہو یا پنجاب کی ہو آپ کا گہرن آتا رہا ہے دیکھیں ایسے ہے کہ آپ کے جو سوال ہے یہ دو چیز پیدا کرتے ہیں ایک تو ہرینا ویدھان سوا سچی والا ہے اس کی بیلڈنگ ایک جو آپ نے انڈیپینڈنس کی بات کی کہیا ہے کہ ہرینا ویدھان کسی بھی ویدھان سوا کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے یہ دو ایشو ہیں انڈیپینڈنس جو اپنی سیکرٹریٹ کی ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈنس کرتی ہے ہماری انڈیپینڈنس ایک تو آرٹیکل دو سو آٹھ کے انڈیپینڈنس کے انڈیپینڈنس ہے ہماری ویدھان سوا ہر ویدھان سوا دیش کی اپنا کوئی بھی رول بناتی ہے اس کے حساب سے ویدھان سوا کی کاریپینڈالی کو چلاتے ہیں میں بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہے اب میں بیلڈنگ کی بات آتا ہوں بیلڈنگ کے لیے ہم نے یہ فورٹی سسٹی کے ریشوں میں اس وجہ سے بٹی ہوئی ہے کہ فورٹی سسٹی میں سیونٹ پوائنٹ کچھ پرسنٹ یوٹی کا آتا ہے اور یوٹی کا حصہ وہ کس کو گیا ہے یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے پھر اس بیلڈنگ میں فورٹی سسٹی میں اکیلی یہ بیلڈنگ نہیں ہے جب یہ ایسیٹ یہاں کی سسٹی ایٹ میں ہماری کمیٹی نے کی تھی اس ٹائم یہ بیلڈنگ ایم ایل ایز فلیٹ ایم ایل ایز ہوسٹل یہ ایسیٹ ایک لی تھی اور اس کے حساب سے شاید فورٹی سسٹی کی کیونکہ یہ ابھی ریکارڈز کا ہے نہیں اس ریپورٹ کا لیکن فورٹی سسٹی اس وجہ سے لیا تھا کہ سیون پوائنٹ کچھ پرسنٹ یوٹی کا چھوڑ دیا تھا ان کو ہماری ہمارے ہریانہ کے پاس اس کی بیلڈنگ کی کمی ہے شیئر بھی کم ہے اس کا ایسیو چل لیا تھا لیکن وہ سول نہیں ہو رہا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو ہزار دو میں جہاں ہماری سرکار تھی ڈھائی اکڑ کا پلوٹ ہمیں سیکٹر نو میں یوٹی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس کمیٹی میں میں بھی تھا اور یوٹی کے آفیسر بھی تھے وہ تیار بھی ہو گئے تھے اور پلاننگ بھی ہو گئی تھی وہاں پر کی کیسی مہا پر این ایکسی بنے گی ہریانہ بیزان سبا کی لیکن کسی کارن سے ایڈمیسٹیٹیو لی وہ سرکار اس کو دوہزار تین میں خرید نہیں پائی وہ بیٹ میں رہ گا ڈھائی اکڑ کا پلوٹ وہ کسی اور کو پھر ابھی دیا گیا ہے وہ تیجار سار اب اسی کے دیکھتے ہوئے سپیکر صاحب نے یہ مدہ اٹھایا اور آوشت شکتہ بھی ہے کیونکہ جو ہم این ایکسی بنا رہے تھے اس میں پوری گورنمنٹ کے میٹنگ کرنے کے لیے ایک کنونیشن ہول تھا چار بانچ میٹنگ ہول تھے سات سو پارکنگ کی جگہ تھی چار سو آدمی کیپیسٹی کے لیے ایک کنونیشن ہول تھا جس میں پوری سرکار کے اور پوری بدحان سبا کے سب کے جوئنٹ ہو سکتا ہے سارے ایمیل ایز کے منیشٹرز کے اور کمچیرمنہوں کے کمیٹیز کے سب کے آفیس تھے وہاں پر وہ ڈیزائن بھی بن کے تیار ہو گیا تھا تو ان چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے پوری دنیا اس میں ہندوستان کی ساری اسہمڈیوں میں اس کو دیکھتے ہوئے جگہ مائیں گے جگہ مل رہی ہے اس کی ضرورت بھی ہے جس سے کام ٹھیک طریقے سے چل سکے اس کے علاوہ بیتی سویتہ کا معاملہ بھی جانچند گپتہ جی جو سپیکر ہے انہوں نے سی ایم صاحب کے ساتھ اٹھایا عدیکاری لیبل پر ان کی میٹنگ ہو چکی ہے یہ ویدھان سبا کو کیا سویتہ کہاں کہاں ملی ہوئے کچھ یاد ہو آپ کو ہمارے دیش کے سب سے پہلے سپیکر ویٹھل بھائی جے پٹیل بنے تھے انہوں نے جب بیٹیش گورنمنٹ کا سب سے پہلے سپیکر تھے اے وائٹ وہ بہت بلینٹ آدمی تھے جب ان کی جگہ پر ہمارے دیش کے پہلے سپیکر ڈیلی پولیس کا قبضہ ہوا کرتا تھا انہوں نے دلی پولیس کو وہاں سے پہلی دفعہ نکالا کہ اب یہاں پر ویدھان سبا کا اسٹاپ ہوگا وہاں سے انڈیپنڈنس سٹارٹ ہوئی اب بھی ہمچل میں جو پیچھے سارے جو سپیکرز ہیں ان کی کانفرنس ڈیلی پولیس جو ہوئی اس میں برلہ لوگ سبا کے ادھیکشن وہ بھی آئے ہمچل میں جو ہوئی تھی اس میں یہ چیزیں تیہ ہوئی کہ سب ویدھان سبا کو سوہتہ ملنی چاہیے یہ چیزیں آج سے نہیں یہ چیز تو اٹھتی ہیں ہیں نائنٹین ایٹی سے اور اس میں ریجولوسن ہی پاس ہو چکا ہے اور کوئی میں وہ آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ بھائی پٹیل جی کے پاس جو ریجولوسن پاس ڈیلی پولیس میں یہ ہی تھا کہ ہمارے ڈیش کی ویدھان سبا انڈیپینڈنس بنا نہیں پا رہی لوگ سبا نے کنشٹیٹوری ساملی نے اس نے اپنی انڈیپینڈنس بنا لی تھی اب جو آج کل کی جو حالت ہے وہ صرف پنجاب میں انڈیپینڈنس ہے اس کا قرآن یہ ہے کہ جو نائنٹین فیفٹی ٹو کا آرڈر گورننر صاحب کا تھا جب جوانٹ پنجاب تھا ہریانہ پنجاب ایک وہ آرڈر ہم پر بھی لاغو ہوتا ہے ہریانہ پر ان پر بھی لاغو ہوتا ہے پنجاب پر پنجاب نے اس کے بیس پر اپنی فانینشل پاورس انڈیپینڈنس بنائی ہوئی ہے ہماری وہ پاورس جو ہے نہیں بنا پائی اب جو ہمارے سپیکر صاحب یا جو بھی کوئی دیکھتے ہیں ہمیں آفیسیس ایکٹ 1937 اور گورننر صاحب کا آرڈر 1952 کا ان کو دیکھتے ہوئے آرٹیکل 194 کا دو دیکھتے ہوئے کہ یہ بنانے کے لیے رول بنانے کے لیے پاورفل ہے لیکن رول بھی بنائے گی گورنمنٹ جو پاورف ہے جو پرویلیج کمیٹی ہوتی ہے اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اور کس پرکار کے میٹھر زیادہ ترس میں آتے ہیں دیکھیں پرویلیج کمیٹی پہلے تو یہی تھی کہ کسی میمبر کی مانہانی ہوتی ہے یا صدن کی مانہانی ہوتی ہے تو اس کو سجا دینے کے لیے پرویلیج کمیٹی ہوتی تھی اور پرویلیج کمیٹی ایک ایسا ہتھیار ہے سرکار اس کے سدن کے پاس جس کا کوئی لائسنس نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں کہ it is an arm without license کی کیا پرویلیج ہے یہ آج تک کوڈیفائی نہیں ہے یہ لندن میں بھی نہیں ہے جہاں سے ہم نے دیئے ہیں تو یہ وہ پرویلیج کمیٹی ہے پہلے اس کا کام صرف صدن اور صدس کی مانہاری دیکھنا ہوتا تھا آج کل اس کے اندر انٹی ڈیفیکشن لو کے ماملے بھی بیجے جاتے ہیں کیا کسی میٹر میں آپ نے پرویلیج کمیٹی دوارہ کسی کو سجا ہوئی یا کوئی جرمانہ لگائے دیکھا ہاں دیکھیں یہ تو خود دیکھے بھی اور ہم نے ڈیل کی ہیں ایک ایک ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے ہجاری ڈال جی ان کو سجا دی تھی ایک ایک سین ہوا کرتے تھے گرگ صاحب ریواری کے ان کو سجا دی تھی جب ان کو بہت سکت سجا دینے لگے تو انہوں نے معافی مانگ دی ان کو جھوڑ دیا گیا تھا یہ تو سرکاری افسروں کی بات ہے راملال ودواجی ایمیلے تھے ان کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا ان کو سجا ملی تھی چودری ہتواری لال جی کو ملی تھی اگر چرچہ کی جائے جس پرکار سے یہ ویدھان سوا کا پریسر ہے جہاں آپ سے باچیت کر رہے ہیں اپنے درشکوں کے لیے یہاں پر کوئی دھرنا پر درشن کرتا ہے چاہاں کلہ کرے کوئی بھی بتائے تو ایسی ستیتی میں کیا کاروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی نہیں وہ پریویلیج ہوگا اس کے قلعہ پریویلیج موشن آیا جا سکتا گر کوئی میمبر لیاتا ہے اور اس پی کا ٹھیک سمجھتے ہیں یہاں بیلڈنگ میں نہ کوئی دھرنا دیا جا سکتا جہاں تک پریمیسیز سپیکر صاحب نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پنجابی لگتا ہوا ہے پنجابی ڈیفائن کر سکتا کہاں تک ہم ہریانا بھی کر سکتے ہیں ایک ڈیسپیٹ ہمارے یہ بھی ہے تو اس پیکر صاحب یہاں تک یہ پریمیسیز ڈیکلیئر کریں گے وہاں تک کوئی میمبر بھی دھرنا دے سکتا اور بھی کوئی دھرنا دے دے سکتا میمبر کوئی آپسی ایک سکتا ہے کریں گے تو پریویلیج موشن آیا جس پرکار سے یہ باتیں چلتی ہیں راج نیتک باتیں اتنی زیادہ تر ان کی کتنی ویدتہ ہے یہ آپ بتائیں گے کیونکہ ہمیں تو اس کی جو زیادہ جانکاری نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے ستا پکش کو بپکش بار بار کہتا ہے کانگریس کہتی جاتی یہاں ستا پکش بی جے پی ہے یا گھٹھون دن دل ہے کہ ہم گھیر لیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں آپ پریویلیج کی بات کر رہے تھے نا تو پریویلیج کی تو طاقت اتنی ہے کہ اگر پریویلیج میں ہاؤس سجا دے دیتا ہے اور وہ سجا لیگلی ہے تو اس میں سپریم کورٹ یا آئی کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا بشرتے کی نیچرال جشریس دیا ہوا ہے یعني کہ اس کی بات سنی ہوئی ہے اب رہی دوسری بات جو دوسری آپ نے کہی ہے جو گھیرنے کی بات ہے آپ گھیرنے کی بات کو میں نے پہلے بھی بات کی تھی ایک دن ہیں یہ کہتے ہیں گھیرنے کی بات میں کہتا ہوں کہ یہ جنتا کی آواز اٹھانے کی بات ہے کہ کتنے ایفیکٹیو لی یہ جنتا کی آواز اٹھاتے ہیں تو یہ سادس تو اس کو گھیڑنا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جنتا کی آواز کو اترے ایفیکٹیو لیے اٹھائیں اور میں نے پیچھے ایک چینل پہ کہا ابھی تھا کہ بیٹیس پرائی منسٹر تھے میک ملن انہوں نے یہ کہا تھا کہ وپکس نیتا کا کام سب سے ڈیفیکلٹ ہے اور وہ آدمی فرشٹیشن میں رہتا ہے اور فرشٹیشن میں رہتے ہوئے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ وہ سرکار سے جنتا کے ہیت کے اپنی اسکیم کو پورا کروا سکے اگر ایسا کوئی نیتا کام کرے تو وہ اس کو گھیڑنا کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جنتا کی آواز کو ایفیکٹیو لی اٹھانا جس پرکار سے کانگرس کے نیتا ہیں ہمیں لے ہیں پورا سکر ہیں رکبیر کادیان کا آج معاملہ ہوا آپ کا سنگیان میں ہوگا جو گھڑنا کرم ہوا جیسے ان کا بنشکاشن بھی ہوا ہے ان سب چیزوں کو کیسے آپ اپنے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ چیز تو جو میں نے آپ کو ابھی بتائی جو ہماری پریویلیج کمیٹ یہ اس کی پاوار کورٹ سے بھی برابر ہے کورٹ کے برابر میں کورٹ سے بھی کچھ اور نہیں کہتا کورٹ بھی اس کے اندر انٹیفیر نہیں کرتی اس کے بارے میں میں نہیں ابھی میں اس کے مائنس پلس پوائنٹ پر نہیں بولوں گا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میمبر کے ایک اٹھیکیٹس دیے ہوئے ہیں ان کے کچھ رولز بنے ہوئے ہیں کہ انہیں ہاؤس میں پریمیسیز میں اس طرح رہنا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا اور اس میں پیپر پھاڑنا کاغج پھاڑنا یہ بھی ایٹھیکیٹ کے خلاف ہے دھنے واقع تو جو چیز ہم جانکاری اپنے درشکوں تک پنچانا چاہتے تھے وہ یہی تھی کہ جس پرکار سے کاغجوں کو پھاڑا گیا دستا بیج ہیں وہ یہاں کے وہ کس پرکار سے کتنے ویعدے ہیں کتنے نہیں اس پر رام نرائن یادف جی سے جہاں ہم نے چرچہ کی جو کی سنسدیہ معاملوں کے وشیشکیں ہیں اور کئی معاملوں میں جانکاری انہوں نے درشکوں کو دی جو کی عام لوگوں کے لیے بہت ہتکاری ہوگی جو لوگ سمیدھان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی لوگ تندر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ گہر راجنیتک وقتی ہیں ہرینا ویدھان سوا کے ایڈیشنل سیکٹری رہے ہیں پنجاب ویدھان سوا کے اصلاح کر رہے ہیں اور سمیں سمیں پر ہم ان سے جب عوشکتہ لگتی ہے لوگوں تک اپنے درشکوں تک کوئی بات پہنچانے کی تو ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں کیمرمن سنجیہ سنگھ کے ساتھ چندر شکردھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گھڑ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد